ہمارے پاس کچھ تازہ اطلاعات ہیں اور تازہ سکمسٹانشل شواہد سکمسٹانشل پیسز آف ایوڈنس ہیں یہ دو چیزیں ہیں شواہد ہمارے پاس ہیں کچھ سکمسٹانشل اس لیے کہ ہم تفتیشی دارہ نہیں ہیں سیاسی جماعت ہیں اور دوسرہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے سامنے یہ انتہائی سنگین اور حساس صورتحال آپ کے سامنے بیان کرنے پہ ہم مجبور ہو گئے تاکہ قوم کو پتہ لگ سکے پوری دنیا کو پتہ لگ سکے کہ کس طرح دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے میں اس جو پلان کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کی طرف بات ہیں میں شاہد کامنٹ کروں گا پہلے میں سکمسٹانشل ایوڈنس کے کچھ پیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ ایک اور قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ قاتلانہ حملے کی تیاری کون کر رہا ہے میں اس پہ بھی آخر میں جاؤں گا پہلا پیس آف ایوڈنس یہ ہے کہ عمران خان پہ اسرار کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جتنے پرچے ان کے خلاف اب پی ٹی آئی کے خلاف سنچری سے زیادہ پرچے ہو چکے ہیں اسلام آباد میں صرف اور ہمارے کہیں سے ایک سو اسی کہیں سے ایک سو پچیس کہیں سے ٹوئنٹی نائن کہیں سے تھرٹی سیون تارکن گرفتار کیے جا رہے ہیں یہ پرچے کیوں ہو رہے ہیں آپ طرح ان کو جوڑیے گا پہلا لنک میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں اور اسلام آباد میں کیوں ہو رہے ہیں یہ بڑی بہت قسمتی کی بات ہے کہ اسلام آباد کے جو وکیل ہیں وہ جو اسلام آباد کی کچہری ہے اس کو کہتے ہیں ڈیتھ ٹریپ کہ یہ موت کا پھندہ ہے ویسے نہیں وہ کہتے سشن جاج سینئر وکیل لیڈی لائر لٹی گنٹ عملے کے لوگ اسلام آباد کے چہری میں ایک دفعہ قتل نہیں ہوئے دو دفعہ قتل ہوئے کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہاں کا ذمہ دار کہ ان کے ملزم کہاں گئے کیا کوئی بتا سکتا ہے ان کا ٹرائل کہاں ہوا کیا کوئی بتا سکتا ہے ان کو انصاف کیوں نہیں ملا کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کچہری کو اس کے بعد محفوظ کیوں نہیں بنایا گیا ساری کوشش یہ جو پرچے ہیں یہ پہلا سرکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس ہے ہمارے پاس یہ اسلام آباد میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے چہری میں گیر گار کے لائے جائے اور پھر وہاں پہ سنائپر یا کسی کار بوم کے دریئے یا کسی خودکش کے دریئے ان کی جان لے لی جائے میں یہاں رک جاتا ہوں اس کو کوئی سیاسی گفتگو نہ کہہ دے اس لیے یہ ہماری اطلاع نہیں ہے میں یہ کلیریفکیشن کر دیتا ہوں پہلی اسسی نیشن اٹیمٹ کے بعد پاکستان کی وزارت داخلہ کے انچارج نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی کچیری کی پیشی کے دوران عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے یہ ریکارڈ پہ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے میں آپ کو اس کی شہادتیں جو سرکمسٹانشل واقعاتی شہادتیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ترتیب کے ساتھ پہلی شہادت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی دوسری شہادت یہ ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے سارا تنہا کر دیا گیا ہے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں جب عمران خان پہنچتے ہیں تو فاضل عدالت یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی میں اندر لیا جائے وکیل وہاں اندر بات کرتے ہیں کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں ہے جب بیل کا عمل ختم ہوا عدالت نے پھر حکم کیا کہ عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی میں گھر واپس بھیجا جائے نہ پہلے سیکیورٹی دی اور نہ پھر سیکیورٹی دی عدالت کے حکم کی نفی کرتے ہوئے دوبارہ سیکیورٹی نہیں دی گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے یہ دوسرا ثبوت ہے تیسرا جو سرکمسٹانشل ثبوت ہے وہ انتائی خوفناک ہے وہ جوڈیشل کامپلیکس میں حاضری والے دن سامنے آیا ہے اس کے چار حصے ہیں اس ثبوت کے وہ چاروں حصے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پہلی بار پہلی بار عمران خان کی آمد کے موقع پہ جو سیکیورٹی کے کیمراز تھے جوڈیشل کامپلیکس میں وہاں سے پتہ کر لیں آپ وہ سارے کے سارے بند کر دئیے گئے کیوں بند کیے گئے کوئی واردات کرنا تھی کوئی پہچانا نہ جائے تاکہ کوئی مذہبی جنونی کھڑا کیا جا سکے اس کے نام کی اوپر ایک ڈیکوئے عمران خان سے زیادہ کس نے عالم اسلام میں اور عالم انسانیت میں قوام متحدہ میں اور مغربی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانے قربان آپ کے لئے مقدمہ لڑا کس نے اسلام و فوبیا کا مقدمہ عمران خان سے زیادہ لڑا تو اس لیے یہ ثبوت نمبر ون ہے یہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر کے میں ثبوتوں کی بات کر رہا ہوں حکومت جواب دے کہ وہ کون تھا جس نے سیکیورٹی کے سی سی ٹی وی کیمراز کو بند کیا دوسرا آپ یہ کنفرم کر لیں وہاں ریجسٹر آ رہے ہیں دوسرا عملہ ہے فاضل عدالتیں بیٹھتی ہیں ایٹی سی کے کوٹ کے اندر کی سیکیورٹی آپ لوگ کورٹ جو کرتے ہیں ان کو میری بات زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی اور کچھ شہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اندر کی سیکیورٹی اس دن ٹوٹل غائب تھی وہاں آٹھ سے بارہ کے قریب پندرہ کے قریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو انصداد دہشتگردی کی عدالت ہے وہاں اوفیشل سیکریٹس ایکٹ کے مقدمے دو دن چلتے ہیں اور جو سات دن ہیں ان میں سے پانچ دن اور وہ انصداد دہشتگردی کے مقدمے جس میں بڑے بڑے مقدمے ہیں وہ سنے جاتے ہیں اس لیے وہاں سیکیورٹی والے بیٹھتے ہیں وہ کون تھا جس نے سیکیورٹی والے اس دن وہاں سے ہٹا دیے یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سے دوسرا سیکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس کون تھا اس کا حکومت جواب دے تیسرا سیکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس اس عدالت کے علاوہ جو جو جوڈیشل کمپلیکس کی اندر سیکیورٹی تھی وہ سیکیورٹی کا ایک ایلکار بھی وہاں اس وقت موجود نہیں تھا وہ ایلکار کس نے وہاں سے اٹھائے وہ کون تھا حکومت جواب دے جس نے وہ ایلکار اٹھائے کیونکہ حکومت کہتی ہے ان کو بتا ہے کہ کوئی غیر ملکی غیر ملکی بھی بتا ہے کہ ایجنسی ہے وہ مارنا چاہتی ہے عمران خان کو کیوں مارنا چاہتی ہے یہ نہیں بتایا اور کہتے ہیں کہ مارا جائے گا کہاں خدا نہ کرے کہنے والوں کے موں میں خاک لیکن دورانہ پر رہے مجبوراں وہ کہتے ہیں مارا جائے گا تاریخ پیشی کے اوپر اب جو اس کے اندر کا چوتھا ثبوت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا کیا الیکٹرونکس وہاں پہ بند تھے صبح سے جب عدالتیں آکے بیٹھی ہیں یہ بھی آپ جا کے پتا کر لیں جب کوئی آئے گا تو جیمر لگیں گے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے ادروائز وہاں اس کوٹ اور پرمیسز میں جیمرز نہیں ہوتے باہر سے جو گاڑی آتی ہے اس کے ساتھ جیمرز کی گاڑیاں دوڑتی ہیں یا اس کے اوپر انسٹرومنٹ لگا ہوتا ہے اور جو اس میں آخری بات سکمسٹانشل ایویڈنس جو میں آپ کو ففت ہے غالباً میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ تھی کہ آپ جا کے یہ پتا کر لیں کہ لوگ باہر سے زور لگا رہے تھے لیکن اس سے پہلے ہی جو اندر سے کنڈا کس نے کھولا یہ چیزیں سامنے آئیں گی تیرہ تاریخ کو یاد رکھئے گا سولہ تاریخ کو بھی یاد رکھئے گا چودہ تاریخ کو بھی یاد رکھئے گا وہاں جو درخواست زمانتے ہیں وہ ان کی سماعت ہونی ہیں اس میں ویڈیوز جج صاحبان اپنے نکتہ نظر سے جج صاحب جو سنیں گے وہ یقیناً دیکھیں گے اور ہم اپنے نکتہ نظر سے ویڈیوز پیش کریں گے وہاں پہ اب میں واپس چلتا ہوں جوڈیشل کامپلیکس سے آپ کو لے کے چلتا ہوں میں پھر اگلا ثبوت جو ہے سکمسٹانشل ایبیڈنس ہے اس کے اوپر وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ احمد نیازی انچارج ہے عمران خان کی سیکیورٹی کے اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے آفیشلز اور ہمارے والنٹیئر لڑکے ہیں جان پہ وہ کھیل کے آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ یہاں بارش میں گرتے ہیں اور اٹھ کے پھر دوڑ کے گاڑی کی طرف اسپتال کی طرف نہیں دوڑتے وہ ہمارے جانسار ہیں ان سب پہ پرچے کیوں کیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو پرسنل سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے سیکیورٹی کے اعتبار سے کہ وہ اکیلے ہو جائیں اور ان کی گاڑی ننگی ہو جائے کوئی سیکیورٹی وہاں ان کے ساتھ نہ ہو یہ جواب دے حکومت کہ وہ کون ہے جس کے کہنے پہ ان کو یہ اطلاع ملنے کے باوجود بھی وہ عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی کے اوپر بھی پرچے کر رہے ہیں تاکہ ان کو اس سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے اس سے بھی اگلا ثبوت جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ اگلا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان جس طریقے سے لوگوں کو ہٹایا گیا سیکیورٹی جوڈیشل کامپلیکس سے ان کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ حکومت بتائے اور کیا وجہ تھی کہ ان سیکیورٹی کے لوگوں کو اور سیکیورٹی میئرز کو وہاں سے ریموو کیا جائے اس کا ایک مثال بے نظیر کی شادت والے دن کی ملتی ہے پہلے ایک فالس فلیگ چلائی گئی نیوز کہا گیا کہ قرال کے پاس نواز شریف پہ حملہ ہو گیا بانہ بنا گے ساری سیکیورٹی وہاں سے شفٹ کی گئی اور جب حملہ ہوتا ہے ایکچول جو حملہ ہونا تھا تو اس وقت کوئی سیکیورٹی کسی جگہ موجود نہیں تھی سیکیورٹی والے تب آئے جب انہوں نے فرنزک ایویڈنس ضائع کرنے کے لیے جو شادتوں کی جگہ تھی اس کو پانی سے صاف کیا تھا کیا ان کو انصاف ملا جواب قوم جانتی ہے اس لیے وہاں سلمان والا یہاں لیاقت باغ والا یہ فرمولہ وہ کون ہے حکومت میسے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے جواب دے حکومت